موسیقی نام دور صلی اللہ الرسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشلالی صدری ویسلی امری وحلال اقتتم من لسانی یفقہ اوخوالی صدق اللہ علیہ وسلم مذہب خاتنی درات قدشتہ ایک دو دن سے پاکستان کی فضاء اور پاکستان کی زمین اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست سب کے سب ایک انتہائی گرمہ گرم صورتحال سے دو چاہ رہے ہیں مقامی خبریں تو اپنی جگہ تھی لیکن ایران کے پاکستان میں حملے کے بعد اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ایران کے سیستان کے علاقے کے اندر حملے کے بعد فضاء جو ہے یوں لگتا ہے کہ فلحال کچھ دیر کے لیے تھمسی گئی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے طوفان تھا ایک طرف سے آیا پھر دوسری طرف اس کا جواب ہوا اور خاموشی چھائی ہوئی ہے البتہ پاکستان میں اور ایران دونوں طرف سیریس قسم کی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے اور سوچ بچار ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور عالمی طاقتیں ساری سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اب اس صورتحال اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یا اس کو ختم کیسے کرنا ہے چین کا بیان آیا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی آپ کے درمیان سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ معاملہ زیادہ آگے نہ بڑھے جبکہ امریکہ نے خاص طور پر ایران کو غمت کی ہے ایران کی اور اس کے ساتھ کہا ہے کہ ایران خطے کا سب سے بڑا دہشتگرد ملک ہے دونوں طرف معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف جیشل عدل کا نام لیا گیا ہے اور وہ بھی ایک بلوچ جو کہ ایرانی بلوچ تھے وہ جو وہاں سے بھاگ کے یہاں آکے کہتے ہیں ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پنجگور کے ایک علاقے کے اندر اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے اور انہوں نے دو خلق قسم کے خودکش حملوں کے اندر شریک رہتے تھے جن میں سے سب سے اہم ترین خودکش حملہ جو ہے وہ انہوں نے قاسم سلمانی کی برسی جملہ اجارتی کرمان وہاں پر انہوں نے کیا جبکہ پاکستان کا بھی الزام یہی ہے کہ پاکستان نے بلوچ سرمچار سرمچار کہتے ہیں ندر کو گوریلے کو بہادر کو یہ بروی کا لفظ ہے بسیکلی اور بلوچی کے اندر بھی ویسے ہی مستامل ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ بہت تبردست قسم کا ندر قسم کا دلیر قسم کا بہادر قسم کا وریام پنجابی میں جس کو کہتے ہیں اس طرح کا بندہ ہوتا ہے تو سرمچار تو مرگ بر سرمچار مرگ جو ہے یہ نعرہ جو ہے عمومی طور پر ایرانی اصل میں تہذیب کا حصہ ہے کہ جب بھی وہ کبھی جلوس نکالتے ہیں تو اسی طرح کا نعرہ لگاتے ہیں آیت اللہ خمینی نے جب کیا تھا انقلاب کی پیش بندی تیاری کی تھی تو نعرہ جو دیئے تھے وہ تین تھے مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر زدے ولایت فقی تو یہ انہوں نے پاکستان نے اس کا نعرہ وہ اسی طرز کو اس پرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے وہاں پہ وہ جو بلوچ یہاں سے بھاگ کے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لئے ایک سینٹر بنا رکھے تھے وہاں پر ہم نے ان کو حملہ کیا ہے لیکن تھوڑے اصلا پہ کل بھی میں نے اس کی تاریخ بیان کی تھی اور آج بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ آئندہ اگر اس کو سلجایا نہ گیا تو یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے یہ کوئی ایان کی طرح سے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ایٹیز میں جب انقلاب آیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انقلاب صرف آیت اللہ خمینی جو اور علماء کا انقلاب نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کیمنس پارٹی جسے تودہ پارٹی کہتے تھے اور خاص طور پر مجاہدین خلق جو جمہوریت نواز پارٹی تھی ان تینوں پارٹیوں کا مل کے انقلاب آیا تھا اور دونوں پارٹیوں نے بہت مار کھائی تھی علماء میں اگر تھی کہ کسی حد تک آیت اللہ خمینی اس کے ساتھ تھی جو تھے انہوں نے مار کھائی تھی لیکن زیادہ تر مار جو تھی وہ کیمنسٹوں نے کھائی تھی کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس وقت ریشیہ کا انفرنسٹ جا وہ یہاں پر ختم کیا جائے تو تودہ پارٹی کے تو بیشمار لوگ جو ہیں عقوبت خانوں میں رہے مارے گئے بچارے اور بہت بری حالت میں یہاں تک کہ میں نے کئی ایسے دیکھے وہاں ایران کے اندر کہ جو بلکل پاگلوں والی زندگی کئی کئی سال مسنگ پرسنز کے طور پر جب باہر نکالے گئے تھے تو ان کی حالت دید نہیں تھی لیکن ہوا یہ تھا کہ جیسے وقت علمانے کے گھروں نے خاص طور پر ایت اللہ خمینی صاحب کے جو اپنے سارے کے سارے لوگ تھے انہوں نے اس اقتدار کو مکمل طور پر اپنے پاس اپنی طرف ڈالنے کی کوشش کی تو ان دونوں کے خلاف ایکشن کیا جس سے یہ لوگ بھاگ گئے مجاہدین خلق والے بھی بھاگ گئے اور تودہ والے تو بیسے بچارے تھوڑے تھے وہ کہیں اس کا ہاتھیں نہ آئے اس لئے میں نے کہلے بھی بتایا تھا کہ مجاہدین خلق کے پچاس ہزار لوگ جو تھے وہ وہاں گرفتار ہوئے لیکن نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے اندر کچھ لوگ کوئٹا میں موجود تھے میں یاد اچھی طرح سیٹلیٹ ٹاؤن کے علاقے کے اندر تھے اور کچھ کراچی میں تھے ایران کے پاس تاران جو تھے وہاں سے آئے تھے انہوں نے بقیادہ تین گھروں میں بقیادہ حملہ کیا تھا اپنے لوگوں کو قتل کیا تھا اور وہاں سے واپس بڑے آرام اور سکون سے چلے گئے تھے اور یہی کام انہوں نے کراچی میں بھی کیا تھا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے مجاہدین خلق کے لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد واپس چلے گیا یہاں تک کہ ایران میں بھی انہوں نے ان کے جو پھگوڑے تھے انہوں نے بقیادہ اسکورٹس بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ابو قتل جن میں سے ایک بہت بڑا نام ہے جو اس کو میں سندہ ہم اس لیے نہیں چاہتا کہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی آپس مسئل کی کنٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے جس کو وہاں پر بقول ان کے اس لوگوں کے انہوں نے ان کو وہاں پر انہوں نے اپنا جام بھاگ کیا تھا بقیادہ ایک مہم کتا ہے لیکن ایران کا جو سٹکچر ہے اس کو سرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو انتازہ ہو جائے کہ یہ جو ایران کے آپ کو صدر نظر آتے ہیں ایران کے وزیراعظم نظر آتے ہیں یہ وزیراعظر آتے ہیں ان سارے معاملات میں ایران کی ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی حصیت یا کوئی اوقات نہیں ہے ایران کا جو سٹکچر ہے اس میں ایک بہت بڑی کانسل ہے اسے رہبری کانسل کہتے ہیں جو کہ پورے کے پورے ایران کے سٹکچر کے اوپر خالب ہے اس کے سربراج ہوتے ہیں وہ روحانی پیشواج یا ان کے جو مرجع جو خوبی ہیں جو آیت اللہ خمینی کی اس کی سیٹ کے اوپر تھے وہ جب آدمی آت اللہ خامن آئی آئے ہیں یہ پہلے صدر بھی ہوتے تھے تو یہ ان کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے تحت دو بڑی اہم ترین قوتیں ہیں جن میں سے پہلی قوت جو ہے وہ ہے پاسداران انقلاب یہ پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے بچا اس کو ظاہر بات ہے ان کو شاہ کی فوج کے ساتھ درنا پڑا تھا تو انہوں نے سوچا ہے کہ ایسی وفادار نظریاتی فوج ہونی چاہیے کہ جو اس کو جو کہ اگر کبھی دوبارہ فوج اٹھ کھڑے ہو تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں تو یہ جو فوج ہے یہ جو باسداران انقلاب یہ تقریباً اس وقت ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہے جن میں سے نوے ہزار جو ہیں ان کی ایکٹیف پرسنلز ہیں یعنی ڈپلائیبل پرسنلز ڈپلائیبل نبے ہزار کے تعداد یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ سوچ نہیں ستے بلکہ شاید ہی کسی جگہ ڈپلائیبل یعنی ایسے جو کہ کوئی کور کام نہیں سوائے اس کے کہ ان کو انہوں نے جا کے محاذ پر اندر کھڑے ہونا ہے نوے ہزار اور یہ وہ ماستاران انقلاب ہیں کہ جن کا سیلف سسٹینیبل ہیں کوئی کسی قسم کا حکومتی بجٹ نہیں ہے بلکہ بے شمار قسم کی ان کے پاس بندرگائیں ہیں جہاں سے وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں کیش آئی لینڈ میں بھی باقی جنگوں پہ بھی جس زمانے میں وہاں تھا تو نکات اٹھارہ بندرگائیں ہیں جہاں سے اگر جب موقعات ملے تو سمگلنگ تک کرواتے ہیں کیونکہ زیادہ پر پبندیاں تھیں تو اس کے بعد اپنا خرچہ نکالنے کے لیے اپنی ارگنیزشنی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کم کرتے ہیں ایک زمانے پاسداران انقلاب میں یہ آیت اللہ خمینی ائرپورٹ جب ایران بناتا تھا جس کی بہت بہت بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی تھی ایک جس لگا پہ اس کو بنایا گیا تھا تو پاسداران نے کہا کہ یہ جو کمپنی آئی ہے یہ اندر سے اس میں یہودی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اور کمپنی کے میرے خالے ملائیشن کی تھی ان کو لے کے دیا اور اس پر لوگ پر بہت بڑا انسیم پر یہ انٹرنل ہے یہ اخلاقیات کو درست کرنے والی ہے مضم کسی نے ڈش لگائی بھی ہے تو اس کو ڈش کو کیسے نکال کے لے کے جانا ہے کہیں کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے تو اس کو کیسے پکڑنا ہے کوئی اور کسی بندے نے کوئی ویب سائٹ اوپن کی ہوئے تو اس کو کیسے دیکھنا ہے بہت شرید کنٹرولڈ کا علاقہ ہے میں چونکہ وہاں پر تھا تو میرے پاس وہ ڈش علاو ہوتی بیسیت ہے ڈپلومیٹ تو وہ میں ڈش لگائی ہوتی تھی تو اس بیلڈنگ کے بشمار اور لوگوں نے بھی اندر اندر وہ ڈش لی ہوتی تھی تو اس کو بھی کاٹنے آ جاتے تھے پھر ایرانیوں نے ایک اور طریقہ رکھا ہوا تھا تھے ایک کھڑکی تھی کھڑکی کے اندر ایک سلائیڈنگ سے ڈور بنایا ہوتا تھا اس ڈور کے اوپر وہ اپنا ڈش رکھی ہوتی تھی اور ڈش باہر لے جاتے تھے رات کے وقت اور صبح وقت اندر لے آتے تھے اور بہت سارے کام جو ہیں مثلا ان کا جو ایک گشت چلتی ہے کہ جو عورت ہجاب تھی جو جرا سب پیچھے آگ پیچھے کہ اس نے اسے والوں کو نمائع کیا ہوا ہے اس کو پکڑتے تھے پکڑ کے پہ یہ میں آج کے دور کے بھی آج کسی حد تک سنرہ ایک آزادی ہوگی کہ آج سے آٹھ سات آٹھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور بڑی سی بس ہوتی تھی اس میں لے جا کے تھانے میں لے کے جاتے تھے پھر والدین کا بلا کے اس سے ذمہ داری لیتے تھے یہ بھی یہ وہ صورت ہے میرے سے میری ایک گیارہ سال کی بچی تھی اس وقت تو سفہان کے ائرپورٹ کے پر اس نے اس نے تھوڑا سا اس کا وہ جو تھا پوری طرح کا ہجاب نہیں تھا بال نظر آ رہے تھے خاتون آئی اس نے کہا کہ اور یونگر اس نے ایسا لگتا ہے اس کا گلہ گھونٹ دے گی اس نے زور سے اس نے اس کو بٹاس کو کیا تو بڑی سٹونگ قسم کی وہ ایک ان دونوں کی صورتحال اس کا ایک اوپر سب سے اہم ترین چیز ہے وہ القدس بریگیڈ ہے جو پاسداران کے اوپر ہے جس کے سربراہ تھے کاسم سلمانی اب یہ وہ انٹرسٹرکچر ہے کہ اگر کبھی کسی ملک پہ حملہ کرنا ہے کسی جگہ کوئی ایکٹیو صورتحال کرنی ہے کوئی فارن آفس کے اندر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی انٹرنیشن رہبر نے اگر کہہ دیا ہے کہ آپ نے کل پاکستان پہ حملہ کرنا ہے آپ نے کل افغانستان پہ حملہ کرنا ہے تو آپ جا کے کر لیں گے اور وہ بات بہی ہے کہ بس ایک تو ہم نے ہمیں یہ رہبر کی طرف سے یہ فائنل آرڈر ہے اور وہ اس میں کوئی اس میں سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہوتی ایران میں ویسے بھی جیسے ہمارے ہیں پابلس سرز کمیشن نام کی چیز ہے اس طرح کی چیز نہیں ہے اگر آپ نے ایک سفارت میں جانا ہے تو کم سے آپ کو پروانہ ملے گا تو آپ اس کے فور نافس میں داخل اگرچہ اس کو اتحاد سے کرتے ہیں بکردہ اس کے انٹرو بھی لیتے ہیں سب کچھ لیکن وہ سب کچھ مہی سے ہوتا ہے یہاں تک کہ میں وہاں اقبال کے اوپر پروگرام کر رہا تھا تو ان پروگراموں کے دوران میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ کمپیر بھیجیں کہ جس کو کچھ پتا ہو تو انہوں نے کہا ہم تو ٹی وی چلاتے ہیں لیکن کم پھر تو حکوم سے جو ہے وہ آئے گا تو اتنا سٹیٹ کنٹرول اور خاص طور پر اس ارگنیزیشن کا اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میں نے گزشتہ آپ کو بتایا تھا کہ طویل عرصے کے ساتھ پاکستان کے بورڈر کے اندر پاکستان کے اندر ایک کمیونٹی کو خاص طور پر اپنے ساتھ قائل کرنے اور اپنے ساتھ ملانے اور اپنے ایک پورے پورے ریجنل انقلاب کے لئے حصہ دار بنانے کی پوری کوشش کی پاکستان کے بارے میں میں سچی بات بتاؤں کہ میں بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بندہ بھی اپنا نمائندہ اپنا گروہ ایران کے اندر نہیں بنایا ایک بھی یعنی میں اتنے بسوک سے کہہ رہا ہوں بے شک بے شمار دشمنی ہو آج کی حکومت تک آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہو لیکن ان کا ایک بھی ان کا ایک بندہ کہ انہوں نے ایک بلوچستان کا بلوچستان کا ایک گروہ وہاں پر بنا لیا ہو یا وہاں سنی لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہو یا وہاں پر کچھ کردوں کو اکٹھا کر لیا ہو بہت بڑی عربیل کے علاقے نہیں بنایا لیکن 1979 آن ورڈ خاپارا چنار کا علاقہ ہو خاکوٹا کا علاقہ ہو خاپارا چنار کے کچھ علاقے ہو یا آپ کو کسی اور جگہ میں اگر یہاں پر ایک ریفٹ شروع ہوئی تھی جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ جس وقت 1980s کے اندر in the beginning کوئٹا کا واقعہ ہوا تو پھر سعودی عرب کی مدد سے اور باقی لوگوں کے مدد سے جب جہاں سپاہ سابہ بنی تو جب ایک لڑائی کی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر اس وقت ہوا یہ کہ وہاں سے ایک سپورٹ جو تھی ہمیشہ ساتھ ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی ایران کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسے ملیٹنٹ نہ بھیجنے کی کوشش کی نہ یہاں پر ریکروٹ کر کے وہاں کو کسی صورتحال کے پیش ہو لیکن چونکہ ایران نے اپنا انفرنس جو تھا شام میں بھی اور عراق میں بھی اور بہرین میں بھی اور اس کے بعد اس میں احوسیوں کا علاقہ یمن میں بھی تھا اس لیے جب عراق اور شام کے اندر ان کی لڑائی ہوئی تو یہاں شام میں جا کے لڑتے رہے اور بچارے مارے جاتے رہے اور وہ پاکستانیوں کی لاشیں جو ہیں وہاں سے آتی رہی یہاں تک کی صورتحال ہے کہ میں اس زمانے میں وہیں پر تھا کہ جب ایران راق وار چل رہی تھی اب سوچیں کہ ایرانی نیشنلزم کتنا ان کی حاوی ہوتا ہے مذہب سے بھی اوپر کہ جنگ سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پر اور انہیں آکے ان کے دو بچے جو تھے بچارے اس جنگ کے اندر اراک وارک اراک وارک میں مارے گئے تھے اور وہ چارے تھے کہ تہران کے اندر ان کے بہشت زہرہ قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دی جائے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آپ خارجی ہیں اس لئے ہم آپ کو وہاں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور وہ بچارے نے پھر سفارت خانہ میں رابطہ کیا اور کہا کہ میں اپنے بچوں کچھ جہچوں کچھ جنگ لے جاؤں گا اور وہاں جا کے دفن کروں گا تو ایرانین سپریمیسی جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور وہ اپنے آپ کو اس حیجی مہنک کی صورتحال میں یہی وجہ ہے کہ مقتدہ صدر جو ہے وہ جب جس وقت وہاں پر امریکہ کے خلاف لڑا رہا تھا تو چونکہ اس وقت امریکہ اور ایران اور کا پس میں بہت زیادہ معاہدہ ہو گیا تھا اور امریکہ اور ایران چاہتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے وہ اراک پہ قبضہ کرے اور اراک کے اوپر اپنی طاقت مسلط کرے اپنی قوت مسلط کرے اپنی حجمنی مسلط کرے اور اپنی عجم کی بادشاہت قائم کرے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دجدار فراد کا علاقہ یہ تو ہمارا علاقہ ہوتا تھا یزدگرد کی جو بادشاہت تھی کودسیہ کا علاقہ تو دجدار میں تھا تو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ عبدالدابیت کبہرین کویت یہ سارے علاقے جو ہیں ہمارے بائزگار رہاستیں ہوتی تھیں ہمیں دبارہ واپس لینا ہے اور ان کے دماغ میں بیک مائنڈ میں ایک ہمیشہ یہ گفتگو باتچیت گفتگو چلتی رہتی ہے تو اب صورتحال یہ ہوئی ہے اس وقت کہ جو ساری کے ساری کہ اس معاملے کے اندر یہ جنگ جو بلٹ اپ ہوئی ہے اور جنگ جو بلٹ اپ ہوئی ہے ہماس کے اس کے بعد اس نے پورے پورے تصور کو ایران کے اندر ہو جاگر کیا ہے اور پوری دنیا چکے ایران کے پر پل پڑی ہے اس لئے ایران جو ہے اب اس کو مکمل طور پر ریٹیلیٹ کر رہا ہے اس کی سب سے پہلی جو صورتحال تھی وہ ہوسیوں کے علاقے میں پیدا ہوئی جب ہوسیوں کے اپر امریکہ نے حملہ شروع کیا اور اب جیسا یہ ہے کہ ہوسی جو ہیں جو ایران کی پروکسیز ہیں وہاں پر انساراللہ ہے ایران کی پروکسی ہے اسی طرح شام کی جو پروکسی ہے وہ ایران کی وہاں پر موجود ہے شام کے اندر ایراک کے اندر موجود ہے لوائے ابباس بھی موجود ہے زینبیون فاطمیون بھی موجود ہے اور اس طرح حماس کو بھی عموماً لوگ ایران کی پروکسی سمجھتے ہیں اگر تیکھو ایک سنی ارگنیزیشن ایران کے ساتھ دیکھو انس کی تعلقات بہت زیادہ ہیں حزباللہ کو بھی وہی سمجھتے ہیں اب ایران نے پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اربیل ایک جگہ ہے ایراک کی جو کردستان کا ہیڈکوارٹر وہاں پر حملہ کیا ہے اور کردستان کے ہیڈکوارٹر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر اسرائیل کی ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی اب اربیل جو ہے وہ ٹرکی کے قریب اوپر جا کے کونے میں ایک علاقہ ہے اور وہاں جا کے انہوں پر حملہ پر اس پر ریٹیلیشن ہوئی ہے اور اراک نے کہا ہے کہ اپنا سفیر ہم واپس بلانے کے لئے ہم کہیں گے اور ہم اس سے تعلقات ختم کریں گے کیونکہ اراک میں امریکہ سمجھتا ہے کہ اب ایران کا رول ختم ہو گیا ہے اب ایران واپس جائے اس کے بعد کو دو دن کے اندر اندر انہوں نے پاکستان کی اس جنگور کے علاقے میں حملہ کیا یہ ہے سینیریو جس سینیریو کے اندر ہم اس وقت ہم نے جواب دیا چلو ٹھیک کر لیا اچھا ہوا کہ آپ کو اپنی نیشن کے لئے قوم کے لئے آپ نے ایک ایک بہت مورال ڈاؤن ہو گیا تھا آپ نے اچھا کر لیا لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ نے یہ حملہ آن یور اون نہیں کیا نہ انہوں نے اپنا آن یور کیا نہ آپ نے وہ بھی جنگ کو دور تک پھیلانا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی امریکہ چونکہ سب سے پہلا بیان آپ کے حملے کے اوپر امریکہ کا آیا ہے آپ بھی اس جنگ کو امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کو پہلا نہ چاہتے ہیں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اس وقت آپ طرح سب پوری دنیا کا نقشہ دیکھ لیں کہ جنگیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں اور یہ کتنے بڑے لیول پر جا سکتے ہیں اسرائیل پہ حملہ کیا حماس نے حماس پہ اسرائیل نے حملہ کیا وہ پورا ریجن اس کے اندر آگئے حزباللہ نے لیولان سے اسرائیل پہ حملہ کیا اسرائیل نے جواب دیا وہاں لڑائے شروع ہوئے امریکہ بیچ میں کودا امریکہ نے سب سے پہلے میزیل کو انٹرسپٹ کیا اس نے کہاں پھر انہوں نے یمن پہ حملہ کیا اس کے بعد ایران نے حملہ کیا پاکستان پہ پاکستان نے حملہ کیا ایران پہ ایران نے حملہ کیا عراق پہ اور پھر شام پہ حملہ کیا اس کے شام میں اب مجھے بتائیے یہ پورے کا پورا علاقہ یعنی آپ سوچیں کہ خنجراب سے لے کے اور مصر کے دریائے نیل کائرہ تک سارے کا سارا علاقہ جو ہے اب یہ وار زون بن چکا ہے اب اس وار زون میں کسی بھی وقت کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جو وار کو اسکلیٹ کر دے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی جنگ کے اندر اُلج جائیں کہ جو آپ پہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ افغانستان والی صورتحال نہیں ہے کوئی کسے بھی تو آپ نے پنگا لے لیا وہاں امریکہ کہنے پہ یہاں پر آپ کے محلوں میں گلیوں میں علاقوں میں چونکہ ایک مسلک کے لوگ آباد ہیں اور ان کی افیلیشنز بھی خاصی اس طرف ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور طرح کی جنگ جو ہے گلی گلی محلے کی طرف چلنے شروع ہو جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع ہو جائے تو اور اچھا ہے پی ٹی آئی کو لوگ بھول جائیں گے ویسے ہی جیسے کہ وہاں پر الطاف حسین کی جب سلطہار شروع ہوئی تو کراچی کو لوگ بھول بال گئے اور وہ اس کا جماعت اسلامی رہی وہاں کچھ اور تو یہ آپ کی بہت بڑی گلت فہمی ہو گئی اس ملک نے مسلک کی جنگ کے پر بہت کچھ بھکتا ہے بہت دیر تک بھکتا ہے اور بہت ساری ہماری قیمتی جانے کی ہیں ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے آپ افغانستان سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ آپ اس کو لڑانا چاہتا ہے آپ ایران سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے ایران آپ سے لڑنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی جنگیں جتنے بھی محاذ کھلیں گے ہم ان کے اندر اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج آپ نے حملہ کیا انہوں نے حملہ کیا یہ تو ہوگی جنگ یہ تو ہوگی ڈرون کی صورت سے ہاں لیکن اگر پروکسیس شروع ہو گئیں اگر کرو شروع ہو گئے اگر پارا چنار میں اگر کوئٹا میں اگر باقی جنگوں پہ لوڑ لڑائیاں دوبارہ زندہ ہو گئیں یا اگر آپ کے پھر جہاں پر سپائے صاحبہ کی والی اور دوسری صورتحال ہو گئی تو پھر آپ اس کو کیسے کنٹرل کریں گے یہی صورتحال وہ شام میں گزشتھک گیارہ سال سے آپ چلا رہے ہیں گیارہ سال سے آپ سوچیں کہ دیارہ سال میں بشارہ والرست lizard کو انہیں سپورٹ کیا گیارہ سال سے شام سے کم از کم کم از کم ساٹھ لاکھ لوگ ہجیدت کر چکے ہیں گیارہ سال سے شام میں کم از کم کم از کم چھے لاکھ لوگ جانبھاک ہو چکے ہیں دس لاکھ بچے وہ یتیم ہو چکے ہیں میں نے ان کے کیمپس دیکھے ہیں عرفہ میں دیکھے ہیں کلس میں دیکھے ہیں ہتائی میں دیکھے ہیں میں نے ان کی جو حالت دیکھی آپ سوچ نہیں سکتے میں اس زمانے میں حلب میں گیا تھا اور ادلب میں گیا تھا جہاں وہ کیمیکل ویپنز جو سوئے تھے عراق میں دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بڑی جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر بنیئے ایسے بننا تو آپ نے ہے کیونکہ اب حالات ایسے آگئے ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکوئیوں کے مطابق یہ جنگ جو ہے اب اس کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کی ضرورت کیا ہے جس کے لئے جب میں بات کر رہا ہوں دنیا میں جنگ جب لڑی جاتی ہے تو ایک پاپولر لیڈر جو ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے سکسی فائیو کی جنگ تھی کچھ بھی کہیں عیوب خان جو بھی تھا کمپیرٹیبلی فاطمہ جنہ کو آنا چاہیے تھا پاپولر تھیں لیکن عیوب خان کی بھی ایک لیول کی پاپولرٹی وہاں موجود تھی اور اس کی ریالیزیشن جو ہے اس سکسی وائیو کی جنگ کے بعد لوگوں کو ہو گئی تھی سیونٹی ون میں آپ نے پاپولر لیڈرشپ کو تباہ کیا تھا آپ کا ملک ٹوٹ گیا پاکستان میں اس صورتحال کے اندر صرف دو راستے ہیں ایک اور ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں آزادانہ انتخاب جس کو لوگ تسلیم کریں جس میں آپ تھاندلی نہ کریں جس میں آپ بدماشی نہ کریں جس کے آپ لوگوں کو تباہ و برباد نہ کریں جس کے آپ کا تاثر یہ ہو کہ آپ ایک پارٹی کو جتا رہا چاہتے ہیں وہ نہ ہو اور اس آزادانہ انتخابات سے ابرنے والی لیڈرشپ کو قیادت دیں کہ تم کھڑے ہو ورنہ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ نمیرالحق کاکر جیسا ایک آدمی ہو جب چاہے اس کا کان مڑو کے جو کام کر سکیں اور باقی فوج کے ساتھ تو دنیا پوری جانتی ہے کہ پاکستان کی فوج کی مجبوریاں اس قسم کی ہیں آپ ہم نے اپنے ٹینکوں کے پرزن چاہیے ہمیں ایف سکسین کے پرزن چاہیے ہمیں ریکلر اسلحہ چاہیے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم امریکہ کے لیے بالکل ایک نرم چارہ بن جاتے ہیں اگر ہم نے یہ جنگ اس صورتحال میں لڑی کہ ہماری قوم ہماری قیادت سے مایوس ہوئی تو میں اس دن سے ٹھرتا ہوں اور وہ دن بہت خوفناک ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں خوش رکھے نہ کھن دے اور ہم اس ملک میں جلد از جلد عوام کی مقبول قیادت کو اپنے تخت پر پراجمان کریں تاکہ وہ اس ملک کو ان الجنوں سے پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نکالے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين